نحمده و نسلی علی رسوله الكریم ایک ہم بستری کتنے سالوں پر محیط ہوگی ہم بستری کے بعد جنابت کا حصل کیسے کیا جائے گا کیا ہم بستری کے بعد جنتی عورتیں جنتی حوریں حاملہ ہوں گی جنت میں حوروں کو حمل کیسے ہوگا اور کتنے عرصے میں بچوں کی پیدائش ہوگی پیدائش کے وقت جنتی بچوں کی عمریں کتنی ہوں گی کیا یہ بات درست ہے کہ جنت اسی دنیا کے اندر موجود ہے لیکن اللہ نے ہماری آنکھوں سے اوجل کر رکھی ہے اس بات میں کتنی صداقت ہے اللہ کی جنت کیسی ہے جنت میں شادیاں کیسی ہوں گی کیا جنت میں ہم بستری ہوگی ہم بستری کے بعد حوروں کی شرم گاہوں سے کیا خارج ہوگا کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں سب سے کم تر جنتی کو اسی ہزار نوکر اور بہتر حوروں سے نوازہ جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حور اتنی خوبصورت ہے کہ اگر وہ حور آسمان سے زمین کی طرف صرف ایک نظر دیکھے تو ساری زمین نور سے بھر جائے اور ہر طرف خوشبو پھیل جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حور کے سر کا دبٹا دنیا و مافیہ سے بہتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حوروں کی پندلیاں ایسے ہوں گی جن کا گوشت اندر تک نظر آئے گا اگر حور کا ایک بال زمین میں ظاہر ہو جائے تو مشرق و مغرب میں نور ہی نور پھیل جائے گا جنتی حور اگر اپنا تھوک سمندر میں ڈال دے تو سارے سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹے ہو جائیں گے حضرت ابو نعیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب صفت الجنہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نکل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کیا اہل جنت اپنی بیویوں سے ہم بستری کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلکل اور خوب کسرت سے ہم بستری کریں گے مگر ان کا عالی تناسل تھکے گا نہیں نہ عورت کی شرم گادشی لے گی اور نہ دونوں کی شہوت ختم ہوگی حضرت ابن وحب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نکل کی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم جنت میں عورتوں سے ہم بستری کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلکل کرو گے اس ذات کی قسم جس کی قوضہ قدرت میں میری جان ہے تم بار بار کمال قوت کے ساتھ ہم بستری کرو گے جب وہ جنتی اس سے فارغ ہوگا تو وہ جنتی عورت اور جنتی ہور دوبارہ پاکیزہ اور باکرہ ہو جائے گی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا نکل کیا فرماتے ہیں کہ جنتی کے جسم میں ستر ستر سال شہوت ہوگی اور وہ لطف اندوزی کرتا رہے گا مگر اس مجامیت کی وجہ سے ان کو جنابت لاحق نہیں ہوگی لہٰذا ان پر غسل بھی واجب نہیں ہوگا اور نہ اس میں کمزوری اور پوی مردگی آئے گی وہاں سوائے لذت اندوزی کے کچھ نہیں ہوگا اگر کوئی مومن جنت میں یہ خواہش کرے گا کہ اس کی اولاد پیدا ہو تو اللہ پاک اس کی یہ خواہش بھی پوری فرما دے گا کیونکہ جنت میں جنتی کی کوئی بھی ایسی خواہش نہیں ہوگی جسے پورا نہیں کیا جائے گا محترم ناظرین اب ہم جان لیتے ہیں کیا جنت میں ہم بستری کے بعد جنتی عورتیں جنتی ہوریں حاملہ ہوں گی جنت میں ہوروں کو حمل کیسے ہوگا اور کتنے عرصے میں بچوں کی پیدائش ہوگی پیدائش کے وقت جنتی بچوں کی عمریں کتنی ہوں گی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو حمل زچگی اور پرورش اسی وقت ہو جائے گی جیسے وہ چاہے گا حمل کا ٹھہرنا مدت مکمل ہونا اور اس کے بعد تینتیس سالہ جوان ایک ہی لمحے میں ہو جانا اس حدیث میں ثابت ہے اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ جیسے وہ چاہے گا مطلب یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی جو جنتی چاہے گا وہی پیدا ہوگا حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنت کی اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہیں ہوگی بلکہ یہ سارا مرلہ ایک ہی لمحے میں مکمل ہو جائے گا اور چونکہ جنت میں چھوٹے بچے نہیں ہوں گے اس لیے بچہ پیدا ہوتے ہی تینتیس سال کا کڑیال جوان بن جائے گا جنتی آدمی جنت میں اپنے بستر پر بیٹھا ہوگا تو اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر کرم فرما رہا ہے جب وہ اس نور کو غور سے دیکھے گا تو وہ ایک ہور ہوگی وہ اس جنتی سے کہہ رہی ہوگی کہ اے اللہ کے بندے کیا تمہارے پاس ہمارے لئے وقت نہیں ہے یہ آدمی اس سے دریافت کرے گا تم کون ہو وہ جواب دے گی میں ان ہوروں میں سے ہوں جس کا اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا وہ ہور اس جنتی کے پاس بیٹھ جائے گی ابھی وہ جنتی اس ہور سے گفتگو کر رہا ہوگا کہ ایک اور ہور اس بندے کے پاس آ کر کہے گی اے اللہ کے ولی کیا تمہارے پاس ہمارے لئے وقت نہیں ہے اس طرح وہ جنتی ایک سے دوسری دوسری سے تیسری اور پھر بہتر ہور اسے باتیں کرتے کرتے اپنا وقت گزارا کرے گا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عز کرنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیں کہ جنت کی ہور بہتر ہے یا دنیا کی نیک عورت بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا والی عورت کو جنت والی عورت پر فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے ایک بار ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں لوگ کھائیں گے اور پییں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک آدمی کو سو آدمیوں کے برابر کھانا پیش کیا جائے گا اس کو سو مردوں کے برابر ہم بستری کی طاقت عطا کی جائے گی یہودی نے کہا جب کوئی مرد یا عورت جنت میں کھائیں گے پیئیں گے تو اس کو جنت میں قضائے حاجت کی ضرورت تو پیش آئے گی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی حاجت اس کے پسینہ کے راستے سے خارج ہو جائے گی ان کے پسینے سے موشک کی طرح خوشبو آئے گی جنت میں انسان جو کچھ چاہے گا اس کو وہ عطا کیا جائے گا ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس عورت کی کمر پر رکھے گا تو سامنے کی طرف سے یعنی سینہ کی طرف سے کپڑے اور گوشت کے اندر سے اپنا ہاتھ دیکھ لے گا مزے کی بات یہ ہے کہ مرد جب بھی ہور سے صحبت یعنی ہم بستری کرنے جائے گا تو وہ اسے ہر بار وہ کماری ہی پائے گا لیکن اس ہم بستری سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ کوئی رتوبت اور خون کا اخراج ہوگا مرد اپنی ہور کے جسم کو ویسا ہی پائے گا جیسا وہ چاہے گا جنتیوں میں سے سب سے زیادہ نعمتوں میں وہ حضرات ہوں گے جو خود کو اس دنیا میں حرام سے بچائیں گے جس نے دنیا میں شراب پی وہ جنت میں شراب تحور سے محروم رہے گا جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ جنت میں ریشم پہننے سے محروم رہے گا جس نے دنیا میں سونے چاندی کے برطنوں میں کھایا پیا وہ ان میں جنت میں نہیں کھا پی سکے گا مہترم ناظرین جنت میں رنگ برنگے اور انواع اقسام کے پھل اور انسان کو دیے جائیں گے انسان کی جو خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کی اس خواہش کو پورا فرمائے گا انسان گمان کرے گا انسان محض سوچے گا اس کا کوئی چیز تناول فرمانے کو دل کر رہا ہے وہ چیز خود بخود اس کے پاس حاصل ہو جائے گی جنتیوں کے کھانے دل پسند میوے پھل اور پرندوں کا گوشت اتنی مقدار میں ہوگا جتنا ان کا جی چاہے گا ان کے مشروبات میں تصنیم اور کافور تلے ہوئے ہوں گے جنتیوں کے کھانے کے برطن بھی سونے اور چاندی کے ہوں گے جنت کے ایک گیٹ کے دو کواروں کے درمیان چالیس سال کی مسافت کا فاصلہ ہے جنت کے درختوں کی ہوا کی سریلی آواز سننے والے جھوم اٹھیں گے درختوں کے سائے کتنے ہوں گے جتنے کہ ایک درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوگا بہترین تیز رفتار ہلکے پھلکے گھوڑے پر سوار ہو کر گزرنے والا برسوں تک چلتا رہے گا تو بھی اس کا سایہ تیہ نہیں کر سکے گا محترم ناظرین جنت کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے کہ بارے میں نہ تو کوئی ذہن میں سوچ سکتا ہے نہ کوئی زبان اس کو بیان کر سکتی ہے اتنی ہی معلومات ہمیں ہے جتنی قرآن و سنت کے اندر ہمیں دی گئی ہے قرآن و سنت کا بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جنت اللہ نے قائم کر دی ہے جب اس دنیا کو بنایا گیا تو اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کو بھی بنایا اور وہ جنت اس کائنات کی وساطوں میں کہیں موجود ہے اور انسان کو اس کا علم نہیں ہے اللہ کی ذات جانتی ہے کہ وہ جنت کہاں ہے جہاں پر روز محشر کے بعد حساب کتاب کرنے کے بعد انسانوں کو بھیجا جائے گا اور انسان نہ ختم ہونے والے زندگیاں وہاں گزاریں گے